ملک یاس احمد نے چہرہ بانڈی، ٹالی منڈی اور سما بانڈی میں مکمل ہونے والے منصوبوں کا افتتاح کر دیا ترقیاتی ادارہ کی جانب سے ڈیویلپمنٹ اینڈ بیوٹیفیکیشن آف ٹالی منڈی روڈ اینڈ واک وے ری کنڈیشننگ اینڈ ایمپروومنٹ آف لنک روڈز منصوبوں پر خطی رقم خرچ کی اس تاہی تقریبات میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی چیرمن ترقیاتی ادارہ کی آمد پر ڈھول کی تھاب پر ان کا استقبال کیا گیا اور گلے میں ہاتھ ڈالے گئے اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیرمن ترقیاتی ادارہ ملک ایاز احمد نے کہا کہ وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان کی ہدایت کے مطابق شہریوں کو سہولیات کی فراہمی میں کوشاہ ہیں ٹالی منڈی اور سما بانڈی میں سیاہوں سمیت شہریوں کو تفریق کی سہولیات فراہم کی گئی ٹورش پوائنٹس قائم کر کے شہریوں کا تیرینہ مطالبہ پورا کر دیا ہے چیلہ بانڈی میں عوامی ضروریات کے پیش نظر لنک روڈز کے لیے خطی رقم مختص کی آج الحمدللہ ان کا افتداء بھی ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارا منشور اور مقصد عوامی خدمت ہے دستیاب وسائل کو بروئکار لاتے ہوئے شہر بھر میں بھرپور تعمیراتی کام کیے ترقیاتی ادارہ حکومت آزاد کشمیر کے شانہ بشانہ تعمیر و ترقی کا یہ سفر چاری رکھے گا اس موقع پر عوامی نمائندگان نے چیلمنٹ رقیاتی ادارہ سمیت دیگر آفیسران اور ذمہ دران کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ان منصوبہ جات کی تکمیل سے عوام کو جو سفری اور تفریحی سہولیات میسر آئی ہیں ان پر ذمہ دران کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے وہ کم ہے رقیاتی ادارہ نے عوامی مطالبے پر یہ منصوبہ جات مکمل کر لیے اب ان کی حفاظت کرنا اور ان کا خیال رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے وزیراعظم آزاد کشمیر اور ان کی پوری ٹیم نے آزاد کشمیر بھر میں جو ترقیاتی کام کروائے وہ لائق تحسین ہیں اس روڑ سے جو فارنر جو پاکستان سے جو بھی ٹوریسٹ یہاں پہ نیلم بیلی کا رکھ کرتا ہے تو وہ یہاں پہ کچھ دیر رکھنے کے لیے ایک مناسب جگہ میں اثر آ گئی ہے اور یہاں پہ لوگ دریائے نیلم کا جو بھیو ہے اور کھنڈے پانی سے انجوائے ہو سکتے ہیں اور اس کے لیے جو لوکل ٹوریسٹ ہیں کیونکہ یہاں پہ مدفرباج شہر میں جو لوکل ٹوریزم کے والے سے جو لوگوں کو سبیات ہیں وہ تو اس میں کمی کا ہمیں سامنا ہے تو انشاءاللہ یہ جو پوائنٹ ہے دیر جائے نیلم کے کنارے یہ گرمیوں میں بالخصوص لوگوں کو ایک تقریق کا مقام مقام کے طور پر ایک بلوک کی میرسر آ چکے ہیں یہ جو ایم بی آپ جانتے ہیں کہ ایم بی ایک درکیاتی ادارہ ہے انہوں نے ہمارے لیے جو مقامی ہیں یہاں پہ جو آنے والے ٹوریسٹ ہیں ان کے لیے بہت ہی کپری مقام یہ بنا دیئے صاف سکھرا بہت اچھا یہاں پہ بچے بھی فیملی کے ساتھ بھی آپ آ سکتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں آپ نے اچھا خیال ترکیاتی ایک موضوع کنار دیئے یہاں پہ دریا بھی ہے کنارے کے سائٹ پہ آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں دن کو شام کو آ سکتے ہیں یہاں پہ آ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ گریلز لگی ہوئی ہیں بچے یہاں پہ اچھی طرح کھیل دودھ سکتے ہیں تو آپ اچھی طرح آ سکتے ہیں شام کے ٹائم یہاں پہ موسم انجوائے کر سکتے ہیں دریا کے کنارے ٹھنڈی ٹھنڈی آواغ یہاں پہ ہوتی ہے شام کے وقت آپ یہاں پہ آئیں اور ٹوریسٹ کے لیے بھی خاص طور پہ یہاں پہ جگہ بنائی کیا ہے یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ شام کے وقت دن کے ٹائم کسی ٹائم بھی آئیں یہاں پہ جو ٹوریسٹ کے لیے یہاں پہ اثر تاثرات پڑھیں گے یہاں پہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب اس محول کو صاف بھی رکھیں اور جو انہیں نے ام ڈی اے نے بہت اچھا کام یہ کر دی ہے اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو سنبھال کے رکھیں صاف ستھا رکھیں یہاں پہ جنگی خود نہیں کریں تو اب ان کا کام تھا ہمارے تک یہ والے صاف ستھائی والے یہ اچھا محول بنا دینا تو ہمارا کام ہے اب ان کی ہماری حفاظت کرنی ہے